اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ لوگوں کے بگڑے کام بنا دے اور آپ لوگوں کے درجات اللہ تعالی بلند فرمائے اپنے ہاں مقبول بندہ بنائے آپ کے گناہوں کو معاف کرے میرے گناہوں کو معاف کرے کچھ لوگ ہمارے ہاں چونکہ ہماری نفس کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم اس طرح کی نیوز شیئر کرتے ہیں تو وہ کوئی پبلیسٹی سٹنٹ ہوتا ہے اس لئے میں یوٹیوب پر اس کو شیئری نہیں کرنا چاہا تھا مجھے پتا تھا کہ اس قسم کے اس کو کہتے ہیں نا اوچھی اور نیچ سوچ رکھنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہوا ہوا کچھ نہیں ہوگا بس ایک شوبدہ چھوڑ دیا اینیوی ای کیر لیس باؤو دوس کینڈ او پیپل وہ جس کہتے ہیں نا کہ جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے اور کسی اور نے بھی کیا خوبصورت بات کہی کہ سراہی سر نگوہ ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ تو بہرحال لیکن کہنے کا آپ کو مقصد یہ تھا کہ ایسے لوگوں کو اگنور کرتا ہوں میں بھی اور آپ بھی کیا کریں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی چھوٹی ذہنیت ہوتی ہے ان کے اندر خود بھی اس قسم کی گھٹیا پن ہوتا ہے اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سب کو اسی طرح ناپنے دولنے لگتے ہیں اینیوی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا لوگوں نے تفصیلات پوچھیں تو میں نے کہا کہ آج تھوڑی بہتر طبیعت ہے تو آج آپ سے بات کرتے ہیں زیادہ طبیل بات نہیں کروں گا ہمارے ہاں شہر میں کنسٹرکشن بہت زیادہ ہو رہی ہے شہر کی پاپیولیشن بہت بڑ گئی ہے میں جب یہاں آیا تھا اس کے کمپیرٹیولی شہر بہت گرو کر گیا ہے بہت سارے بزنسز اپروچ کر رہے ہیں کیونکہ پاپیولیشن گروئنگ پاپیولیشن ہے شہر میں زمین کم ہوتی چلی جا رہی ہے تو اس کے لیے سڑکیں جو ہیں وہ پورے شہر کی اثر نو بنائی جا رہی ہیں اس زمن میں کبھی ایک سڑک بند کر دیتے ہیں کبھی دوسری سڑک بند کر دیتے ہیں پیٹنز چینج کر دیتے ہیں کبھی ایک لین بند کر دیتے ہیں کہیں آنے کی سڑک بند کر دیتے ہیں کہیں جانے کی سڑک بند کر دیتے ہیں تو ہمارے گھر کے اطراف بھی جو محلوں سے نکلنے کی سڑکیں تھی تو ایک کھلی رکھی اور ایک بند کر دی تو اب وہ جو ایک بند کر دی وہی میرا معمول تھا کہ میں اس پہ جایا کرتا تھا تو سیٹرڈے کو میں گھر کے کسی کام سے نکلا تو میں اتفاقاً اسی سڑک پر نکل گیا وہاں میں نے دیکھا کہ وہ جو بیریئرز تھے وہ انہوں نے تھوڑے سے کھول دیئے تھے کہ لکھا تھا کہ بھئی تھرو ٹرافک جہاں سے جا سکتی ہے جو نیبرہوٹ کے لوگ ہیں تو نیبرہوٹ سے ہم نکلے کمیونٹی سے محلے سے نکلے تو وہی روڈ میں نے لی خالی پڑی ہوئی تھی در سے لے کے ادھر تک اچھا اب ہمارا وہی تھوڑ تھا کہ بھئی جب روڈ بند ہونے سے پہلے والا ہی حساب کتاب ہوگا روڈ پر کیونکہ وہی ذہن بنا ہوتا ہے انسان کے جب بیس سال سے ایک ہی سڑک پر جا رہا ہو کہ یہاں سٹاپ ہے وہ پری میڈیٹیٹڈ چل رہا ہوتا ہے تو وہ یہی ہوا کہ اس پری میڈیٹیٹڈ چکر میں انہوں نے ٹرافک کا پیٹن ذرا چینج کر دیا تھا آگے جا کر جب میں ایک انٹرسیکشن پر پہنچا تو وہاں پر سٹاپ سائن تو تھا اس لیے میں نے سٹاپ کیا کیونکہ ہمیشہ سے سٹاپ سائن رہا تھا سٹاپ سائن کیا دیکھا میں نے میں سے غلطی یہ ہوئی دیکھیں اللہ تعالیٰ جب کچھ کام کرنا ہوتا ہے نا قسمت میں کچھ لکھی ہوتی ہے تو ایسے بھی ہو جاتی ہے وہ نظر اٹھا کے میں نے اوپر دیکھا ہی نہیں کہ انہوں نے سگنل لگا دی جنہیں ہم لائٹس کہتے ہیں امریکہ میں وہ لائٹ لگا دی انہوں نے تو وہ لائٹ جو ہے وہ میری لال تھی ذہن ہی نہیں گیا ادھر اور جو دوسرے کروس سیکشن والے تھے ان کی ہری تھی اچھا میں جب پہنچا سٹاپ سائن پر تو میں نے دیکھا کہ بھئی یہ دو لوگ تو سٹاپ ہیں سامنے والا بھی سٹاپ ہے میرے بعد آیا ہے اور یہ والا بھی سٹاپ ہے میرے بعد آیا ہے رائٹ والا تو میں نے کہا کہ بھئی چونکہ میں پہلے آیا ہوں میں نکل جاؤں گا وہ ایک سیکنڈ میں اچھا وہ بچارہ جو سامنے والا سٹاپ تھا وہ اس لئے سٹاپ تھا کیونکہ اس کا بھی ریڈ سگنل تھا لال بٹی تھی اور یہ رائٹ والا جو ہے وہ اونلی میں کھڑاوا سٹاپ تھا کیونکہ وہ ویٹ کر رہا تھا کہ سامنے والی گاڑی گزر جائے گی تو وہ لیفٹرن بنائے گا تو میں نے اتنا دھیان نہیں دیا میں نے کہا چلو سب سٹاپ ہے اور یہ والی جو گاڑی جو بڑی تیزی سے آ رہی تھی وہ میرے ویو میں بھی نہیں تھی اس وقت تک آئی نہیں تھی کوئی کھیت ہیں بڑے ہو گئے تھے وہ نظر نہیں آ رہے تھے تو بہرحال میں نکلا اور جیسی میں نکلا آپ سمجھنے میں مشکل سے پانس سے دس مائل کی سپیڈ ہوگی میری بلکل میں سٹاپ سائنس ہے میں نکلا ہوں اور کر کے زبردست قسم کا ہورن کی آواز آئی ہے the moment یعنی سمجھنے ایک سیکنڈ کی بات ہو گئی ہے کہ میں نے اپنی گاڑی جو ہے وہ بس میں نے کہا کہ کچھ گر بڑ ہے ایک دم رائٹ ٹرن کرنے کی کوشش کی میں کہا کم سے کم مجھے لگا ہے کہ ادھر سے آ رہی ہے نا گاڑی تو میں اپنا مو گاڑی کا موڑ لوں تاکہ کولیشن نہ ہو بس اسی اصنا میں آپ سمجھے within a fraction of a second میرے ڈرائیور سائٹ اور اس گاڑی کی پیسنجر سائٹ ہماری جو ہے وہ شکر ہے head to head کولیشن نہیں ہوا یا وہ میرے ڈرائیور سائٹ کے اوپر نہیں گھز گیا اللہ نے بڑا کرم کیا وہ بالکل corner of my car اس کا بھی corner passenger side وہ corners ہٹ کی ہے اور اس کے بعد گاڑی کا direction change ہو گیا of course میری گاڑی کا کیونکہ جب ایسے وہ force سے آ رہی تھی میری اتنی force نہیں تھی تو میری گاڑی کا direction change ہو گیا اور وہ بارال اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا اس کا بڑا احسان ہے جتنا مانو کم ہے تو وہ اندر کے airbag سارے کھل گئے تو وہ زیادہ تر جو airbag کھلا نا اگدم سے تو اندر جب یوں ہوتا ہے نا گاڑی اگدم یوں turn ہوئی تو وہ سارا یہ left side کے اوپر سارے airbag کھلے تو وہ left side جو ہے اس کے اوپر bruises تھے ریڈ ہوئی بھی تھی ساری اندر سے اور اس کے اوپر جیسا کوئی سخت مارے تو کیسے ہو جاتی تو جلن زیادہ تھی اب کم ہے کافی ہے جہاں جہا اگدم سے کھلے تھے وہاں کہیں کہیں جلن ہے لیکن پہلے کی بنسبت اللہ نے بڑا احسان کیا بڑا کرم کیا پھر state of shock میں بھی ہوتا ہے بندہ پھر میں گاڑی سے نکلا میں نے دیکھا کہ وہ دوسرا driver تو اور ہی بڑی بری condition میں panic state میں تھا میں نے پولیس کو call کیا پھر پولیس آئی اس کے بعد fire brigade والے بھی آتے ہیں ambulance کے لئے اس نے مجھ سے پوچھا میں نے کہا منگوا لو دیکھ لیتے ہیں کبھی ایسے ہوتا گرم گرم ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا بندے کو تو ambulance بھی آئی دیکھا انہوں نے مجھے بھی دیکھا اور دوسری party کو بھی دیکھا میں نے کہا پہلے انہیں attend کرو because they are in panic state اور وہ دو لوگ ہیں شکر ہے کوئی بھی اس side پہ ان کی گاڑی میں بیٹھا نہیں تھا جہاں پہ ان کا میری گاڑی سے impact ہوا اور جہاں میری side پہ impact ہوا وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے کرم کیا کہ front پہ impact ہوا بالکل corner میں آپ سمجھنے اگر میری speed زیادہ زیادہ ہوتی یا اس کی speed تھوڑی slow ہوتی timing تھوڑی سی ادھر ادھر ہوتے تو وہ تو سیدھا گھستی میرے اندر اس کی گاڑی تو بارال اللہ نے بڑا کرم کیا بڑا احسان کیا جتنا شکر کریں کم ہیں وہ اس سے اندازہ ہوا ایک second گناہ بندے کی دنیا گھوم جاتی ہے ایک second کی بات ہوتی ہے fraction of a second that's it i mean یہ سب آپ سے share کرنے کا مقصد یہ ہے کہ that's what life is چیز ختم ہو جاتی ہے انہوں نے پولیس والے کو بلایا پولیس والے نے کہا کہ بھئی کیا ہے میں نے اس کو ساری بات بتا دی جو سچ ہے وہ بتانا چاہیے بندے کو سچ انسان بولے اس کا دل جو ہے وہ بالکل صاف رہتا ہے اسے کوئی خوف نہیں یہ یہ ہوا ہے تم جا کے اس سے بھی بات کر لو اس سے بھی بات کی اس نے پھر میرے پاس واپس آیا مجھ سے ریپورٹ لی میں نے کہا بھئی میری غلطی ہے میں pre meditated گاڑی چلا رہا تھا اور میں نے صرف وہی چیزیں دیکھی جن کو میں میں نے اور attention پہ نہیں کی I should have paid more attention اور well جب غلطی ہے تو غلطی ہے اس میں لوگوں نے کہا کہ بھئی اس نے کہا کہ بھئی تم اگر کوٹ میں جا کر اس کو اس کو اپیل کرنا چاہتے ہو کہ غلط ہوا ہے تو تمہارے پاس کوٹ میں جانے کا option ہے تم جج کے سامنے جا کر بھئی کہ کیا اپیل کروں مجھے تو بہت دکھ ہو رہا ہے افسوس ہو رہا ہے کہ میری وجہ سے وہ بیچاری فیملی جو ہے وہ پریشانی میں آ گئی ہے مجھے ان کا دکھ ہو رہا ہے میں پولیس والے سے بار بار کہتا رہا ہے کہ make sure they are fine ان کا نہیں نہیں ambulance آگئی ہے they are taking care of them اور وہ لوگ ٹھیک ہیں لیکن پھر بھی وہ احتیاطی طور پر اپنے آپ کو ہسپتال جا کے دکھانا چاہتے ہیں میں کہا بلکل دکھائیں کیونکہ I mean I am very worried about myself مجھے اپنی اتنی فکر نہیں ہے I am fine I am okay I am better مجھے جو problem ہے مجھے لگ رہا ہے ان کی problem مجھ سے زیادہ ہے تو pay attention to them پھر میرے پاس بھی آئے ambulance والے they checked me out they said that you look better you know you look fine you look okay اور اگر آپ کو کوئی بھی قسم کی تکلیف ہو بعد میں تو آپ hospital جا سکتے ہیں and stuff like that تو میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ کا کرم رہا تو بہرحال پھر اس کے بعد وہ tow trucks آتے ہیں جو گاڑیوں کو tow کر کے پل کر کے لے جاتے ہیں وہ آئے وہ پل کر کے میری گاڑی اس کی گاڑی لے گئے پھر میرے پاس پولیس والا آیا کہنے لگا کہ تم گھر کیسے جاؤگے میں کہا میں زیادہ دور نہیں رہتا یہاں سے ایک ڈڑ میل رہتا ہوں میں پیدل چلا جاؤں گا گھر سے کسی کو بلالو میں نے سوچا خاموخہ میں کیوں تکلیف دیں پینک ہوں گے سب میں نے کہا میں چلا جاؤں گا یہی تو رہتا ہوں ایک ڈڑ میل بندہ واک کر لے گا بیس پچیس منہ میں پہنچ جاؤں گا گھر تو کہنا کہ اچھا میں وہ ٹرک والے سے بات کرتا ہوں وہ تمہیں چھوڑ دے گا تو ٹرک والے کے باز گیا ٹرک والے نے کہا کہ بھئی میں تو نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ تمہارا گھر جس علاقے میں وہاں پہ بہت مڑنا وغیرہ پڑے گا کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو میں نے پولیس والے کو بتا دیا میں کہا وہ کہہ رہا ہے میں چھوڑ نہیں سکتا تو میں پیزل جاتا ہوں اس نے کہا نہیں نہیں ٹھہرو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں تو پولیس والے نے گھر تک چھوڑ دیا اللہ اس کو بھی جزا دے اس کا کام تو نہیں تھا لیکن یہ ہوتا ہے بندے میں اگر ہمدردی ہو خدا ترسی ہو تو بہرحال میں نے اس سے کہا کہ ایک اور پولیس والے بھی آیا تھا وہ بھی ہے دونوں دو تھے شریف دپارٹمنٹ کے بھی لوگ تھے میں کہا کہ I am so sorry I mean I don't know how this happened I mean میں پچھے سال سے گاڑی چلا رہا ہوں never had this problem in my life کہتے ہیں when the accidents happen you know I mean the first one is very shocking تو میں کہا yeah I mean I'm still in the state of shock but I am more concerned about them than I'm concerned about myself that is worrying me I hope everything is okay on their side so okay they're fine look at them they're walking to the ambulance they're sitting by themselves nobody's carrying them they don't need any stretchers the daughter is perfectly fine and the mom probably needs a little bit of checkup she just is is concerned about that she's hoping everything is okay وہ ما چاہ رہی ہے کہ والے ایک دفعہ اپنے آپ کو whatever is the reason anyway long story short تھوڑی سی بات کرنی تھی لیکن تفصیلات آپ لوگوں نے مانگی تھی تو میں اس لیے آپ سے ذرا طویل گفتگو کر رہا ہوں تو بہرحال اس کے بعد آ کر پھر وہ باقی کے جھمیلے باقی چلتے رہے پھر سنڈے کو تو سب بند ہوتا ہے آج صبح پھر میں وہاں گیا جہاں بھی میری گاڑی تھی وہاں سے میں نے اپنی چیزیں ساری نکالی کیونکہ آگے اس گاڑی کو جانا تھا انسپیکشن کے لیے کہ آیا یہ گاڑی مرمت ہو سکتی ہے کہ بلکل ختم ہو گیا آپ نے دیکھا ہے کہ آگے سے گاڑی کا کیا حال ہوا یہ وہی گاڑی ہے جس میں بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں بیٹھ کر بھی اور anyway آپ سے چلتے چلتے بھی بہت ساری ویڈیوز چینل پر اس گاڑی میں موجود ہیں لوگوں نے مختلف کامنٹس بھی کی کیا ہے تم اتنی بڑی گاڑی چلاتے ہو تم بچوں کو سکول چھوڑتے ہو لے کے آتے ہو کیا بس کا کام کرتے ہو بس والے ہو کیا وین والے انکل ہو کیا جتنے مو اتنی باتیں بندہ اب ہر ایک کو تو جواد نہیں دے سکتا بہرحال anyway long story short یہ ساری باتیں آپ لوگ سے اس لیے کرو it's like میں سوچتا ہوں اب یاد آرہی ہے مجھے کہ یادیں چیزیں تو آنی جانی ہوتی ہیں یادیں رہ جاتی ہیں لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے اللہ نے بڑا احسان کیا اور پھر اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے پھر اللہ کی راہ میں پھر کچھ صدقات وغیرہ دیئے میں نے آپ لوگوں نے میں سے بھی کچھ لوگوں نے اس کا ذکر کیا تھا تو میں نے کہا آپ کو اس پر بھی update کر دوں کہ comments میں آپ لوگوں نے کہا تھا میں اب ساروں کے comments کے جواب تو نہیں دے سکتا تھا تو اس لیے میں نے کہا میں ایک ویڈیو میں سب کا شکریہ بھی ادا کر دوں اور آپ لوگوں کی باتیں بھی ان کا بھی جواب دے دوں اور بس دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ یہ جو تھوڑی موٹی چھوٹی موٹی تکلیف ہے جو تھوڑی موٹی اور پریشانی بارال جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ دور فرمائے اور پھر کوٹ گیا میں کوٹ میں جا کے میں نے کوٹ کے مطلب جو دفتر تاہ حکومتی جہاں پہ چالان کے پیسے جمع کراتے ہیں وہاں گیا پھر میں نے چالان کے پیسے وغیرہ جمع کرائے اور اس کے بعد بس الحمدللہ آپ کے سامنے صبح کی مصروفیات کے بعد ابھی بیٹھا ہوں کچھ اور مصروفیات ہیں کام کی جوب بھی ساتھ ساتھ چلی رہی ہے تو اس کی طرف بھی ذرا جاتے ہیں آپ خیال رکھی اپنا پھر انشاءاللہ ایک آدھ روز میں پھر ملنے کی کوشش کریں گے یا اگر ویڈیو کی صورت میں نہیں آیا تو کوئی آڈیو ریکارڈ کر کے پھر اس کو اس طرح کوئی درسات تک پہنچانے کی کوشش کروں گا بارال اینی وی that's what's life is like I was in a I was basically fine enough to notify all of you میری طبیعت اتنی ایسی تھی کہ میں آپ کو یہ سب کچھ بتا سکا اگر نہیں ہوتا آپ کو شاید خبر بھی نہیں ہوتی ایک آدمی تھا اور پھر وہ آدمی نہیں تھا anyway اللہ ہمارے حال پر رحم کرے اللہ ہمیں معاف کرے ہم سے راضی ہو آمین یا رب العالمین اللہ ہم صلی و سلم مبارک على سیدنا و حبیبنا و شفیع على محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیقی موسیقی موسیقی